دینی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں انہاں بھی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائدن او امراتن فی دبوریہ او کانہلن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کھول کر بہر کر جس کا خلاصہ یہ کہنا چاہوں گا کہ حالت حیز میں جب عورت یعنی ماہواری کی حالت میں رہتی ہے حالت حیز میں رہتی ہے حیز کی حالت میں رہتی ہے ماہواری کی حالت میں رہتی ہے اس حالت میں عورت سے جمع کرنا جمع کرنا سغبت کرنا ہمبستری کرنا حرام ہے حرام شریعت اس کی قطعن اجازت نہیں دیتی ہے یاد رہے شریعت کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اگر عورت حائزہ ہے لیکن یاد رکھیں اس کو بعض ادراتوں نے یہ سمجھ لیا کہ بیوی اس صورت میں اگر عورت یعنی عورت اگر حائزہ ہے تو اس کے ہاتھ کے کھانا مت کھاؤ گلت بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر عورت حائزہ ہے ناپاکی کی حالت میں ہے مہواری کی حالت میں ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا اس کے ساتھ لیٹنا اس کے ساتھ سونا سب جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے مکرو بھی نہیں ہے یاد رکھیں کوئی حرج نہیں لیکن بیوی سے جمع کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم تمام کی حفاظت کرنا دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں